موسیقی 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 اپوزیشن کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف احتجاج کا اعلان اتوار کے روز احتجاج کی کال دے دی شہریار آفریدی شاندانہ گلزار اور شیر افضل مروت کی میڈیا سے گفتگو کہا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف احتجاج کریں گے اب ہم نے پی ٹی آئی کو منڈیٹ دیا چھین کر نون لیگ اور پیپس پارٹی کو دے دیا گیا ہم نے آئی ایم ایف سے مطالبہ کیا کہ انتخابات کا آڈٹ کروائیں حکومت جائز ہے تو کرزہ دیں عاطف خان بولے ہم سے ووٹ چھین آ گیا اس کا مقدمہ سڑکوں اور عدالتوں پر لڑیں گے کسی بھی رکن کو اٹھایا گیا تو اسمبلی اور سینٹ میں احتجاج کریں نومائی واقعات کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بنائیں وزیراعلا خبر پختونخواہ علیہ مندر پورکا چیف جسٹس سے مطالبہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ نومائی سے فائدہ اٹھانے والوں کا محاسبہ کیا جائے اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری ہے ادارت بھی ہمارے ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت ہوگی تو فیضہ بانی پی ٹی آئی کریں گے منڈٹ چوری کا حق کسی کو نہیں بورٹ چوروں کے ساتھ مفاہمت نہیں کریں گے ہم نظریہ کے مطابق کام جاری رکھیں گے ہم ایسا نظام بنائیں گے کہ آئندہ کوئی منڈٹ چوری نہ کریں ادوار کو پشاور میں دھاندی اور مقصوص نشست نہ دینے پر احتجاج کریں گے بانی پی ٹی آئی کا جذبہ پہلے کی طرح ہے جلد عوان کے درمیان ہوں گے علیہ منگندہ پورکی اریالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات خبر پختونخواہ کی کابینہ کی تشکیل پر مشاورت سینیٹر عساق ڈار وزیر خزانہ کی دور سے باہر معروف بینکر محمد اورنگزیب کو معاون خصوصی بنائے جانے کا امکان ذرائع کے مطابق عساق ڈار کو آئندہ کابینہ میں شامل نہیں کیا جائے گا وزیر عظم شہباز شریف میاں نواز شریف سے کابینہ اور آقین کے ناموں پر مشاورت کے بعد اعلان کریں گے خواجہ آسیف ایسان اقبال عطا تارڈ کو وزارتیں ملنے کا امکان آزم نظیر تارڈ ریاض پیرزادہ مصدق ملک کے ناموں پر غور عطا تارڈ کہتے ہیں ابھی تک وزیروں کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا اعلان بازابطہ طور پر کیا جائے گا صدارتی انتخابات کے لیے پیپلز پارٹی کا نمبر گیم پورا حاصف علی صداری کو 366 پوٹ ملیں گے بلاول بھٹو کو پی پی کمیٹی کی بریفنگ یوسف رزا گلانی راجہ پرویز اشرف خرشید شاہ نویت قمر کی چیمن پیپلز پارٹی سے ملاقات رہنماؤں نے کہا کہ بلوتستان عوامی پارٹی اس تحقام پاکستان پارٹی کی امیدوار بھی آصف زرداری کو ووٹ دیں گے آصف زرداری کو مصدقہ طور پر ملنے والے الیکٹورال ووٹوں کی تعداد 366 ہو گئی مقصوص سیٹوں کے اضافے سے بھی لیڈ بڑھ گئی ادھر حکومتی مذاکراتی وفقی چیمن سینٹ صادق سنجرانی سے ملاقات صدارتی الیکشن پر حمایت کی درخواست صادق سنجرانی نے بی اے پی کے جانب سے حکومتی امیدوار کی حمایت کی اقین دہانی کروائی وزیر اعظم شہباز شریف سے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹوں کی ملاقات وزارت عظمہ کا منصب سنبھالنے پر مبارک بات آصف زرداری کی حکومت کا ساتھ دینے کی یقین دہانی کہا پیپس پارٹی پاکستان کے معاشی استحقام اور ترقی اور خوشحالی کے لیے حکومت کے ساتھ کھڑی رہے گی وزیر اعظم نے کہا کہ خاتم پاکستان منتخب کرنے کے لیے اتحادیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں خدا کا بھی شکر گزار ہوں کہ پاکستان کی خدمت کا ایک مرتبہ پھر سے موقع دیا ترقی اور خوشحالی کے لیے دن رات کام کرنے کے لیے پر ازم ہے پنجاب کا بینہ آج حلف اٹھائے گی حلف برداری تقریب شام چار بچے گورنر ہاؤز میں ہوگی گورنر پنجاب حلف لیں گے تقریب میں وزیر اعلا پنجاب مریم نواز نون لے کے مرکزی اور صبائی راہنما اور معروف شخصیات شریک ہوگی ادھر صدارتی الیکشن کے لیے پنجاب اسمڈی کا اجلاس نوام آج کو دن دس بجی طلب ادھر خبر پختون خواب کی آج حلف اٹھائے گی گورنر غلام علی وزیروں سے حلف لیں گے نواز شریف کا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو انہوں نے ووٹ کو بے عزت کر دیا یہ تحریک انصاف کے تین کروڑ سے زائد ووٹرز کو عزت نہیں دے رہے اسد کیسر کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا نو مئی کے واقعات پر جوڈیشنل کمیشن بنایا جائے ایک دن میں چودہ چودہ گھنٹے کیسز چلائے گئے انصاف کے تقاضوں کو پامال کیا گیا شہواز شریف کو جائز وزیر اعظم نہیں مانتے یہ جالی وزیر اعظم ہے کل ہماری مقصود سیٹیں چینی گئیں ہمیں حق نہ ملا تو سڑکوں پر نکلنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا ہم تمام سیاسی قوتوں کو اکٹھا کریں گے بڑے پیمانے پر قانون اور آئین کے مطابق تحریک چرائیں گے اسد کیسر نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی قراردات قومی اسمبلی میں جمع کرا دی وزیر اعظم شہواز شریف کے ذریع صدارت معاشر صورتحال پر اجلاس معاشر نظام کی اصلاح اور حکومت کی اخراجہ اپنے بڑی کمی لانے کے لیے سفارشات طلب شہواز شریف کی ایف بی آر کے مکمل دیجٹال آئیزیشن اور آٹومیشن کے عمل کے فوری آغاز کی ہدایت وزیر اعظم نے کہا دیجٹال آئیزیشن کے لیے دنیا کا بہترین موڈل اپنایا جائے وزیرات الداخلہ سمگلنگ کے خاتمی کے لیے پوری قوت سے کام کرے گی فوج بھرپور معاونت کرے گی خود نگرانی کروں گا پارلیمنٹ کے قانون کو ہمیشہ سراحنا چاہیے اگر وہ آئینوں قانون اور بنیادی حقوق سے متصادم نہ ہو عوام کی نظریں سپریم کورٹ کی بجائے پارلیمان کی طرف ہونی چاہیے پارلیمان نے ہی آئین بنایا عوامی نمائندوں کے فیصلے پائیدار ہوتے ہیں پارلیمان میں بحث سے مشترقہ فیصلوں کی روایت بہترین ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسا کا ریٹائر ہونے والے جج سردار تارک مسود کے عزاز میں پاکستان بار کے عشائے سے خطاب احسن بھون بولے چیف جسٹس قاضی فائز عیسا نے ہمیشہ آئین اور قانون کی پاس داری کی سپریم کورٹ بھٹو صدارتی ریفرنس کا فیصلہ آج سنائے گی تمام فرقین کو نوٹسز جارے ہیں زلفقار علی بھٹو کی بھانسی کے خلاف ریفرنس دوہزار گیارہ میں دائر کیا گیا سپریم کورٹ میں مچموعی طور پر دوہزار گیارہ سے دوہزار چوبیس تک بارہ سماتے ہوئیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسا کے زربراہی میں نورکنی بینچ نے بارہ سال پار دسمبر دوہزار تئیس میں سمات شروع کی بانی پی ٹی آئے اور شاہ محمود کی سائفر کیس میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سمات سلمان صفدر نے موقف اپنایا کہ ایف آئی اے نے آزم خان کا بیان ریکارڈ کیا اپنے ہی ملزم کا سٹیٹس ملزم سے تبدیل کر کے گواہ کر دیا جس دن ایک سو اکسٹھ کا بیان ہوا اسی دن میجسٹریٹ کے سامنے ایک سو چونسٹھ کا بیان ریکارڈ کرایا ایف آئی ای آر کہتی ہے کہ آزم خان ملزم ہے چالان کہتا ہے گواہ ہے جرہ ہم نے نہیں ڈیفینس کاؤنسل نے کی اٹھاریس گھنٹوں میں اٹھکیس گواہوں پر جرہ کی گئی جسٹس گل حسن نے ریمارکس دیئے کہ اس کیس کو اتنا آسان نہ لیں اور آئندہ سماعت پر مکمل تیاری کے ساتھ آئیں سماعت گیارہ مارچ تک ملتوی تو شاکھانہ کیس میں سزا کے خلاف بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر سماعت بھی گیارہ مارچ تک ملتوی لاہور ہائی کورٹ نے پرویز مشرف کو بری کر کے جو ریلیف دیا وہ مانگا ہی نہیں گیا تھا لاہور ہائی کورٹ کو خصوصی عدالت کی تشکیل کا مقدمہ سننے کا اختیار نہیں تھا سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا جس میں کہا گیا خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق مجاز فارم پر موجود تھا متعلقہ فارم کو چھوڑ کر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع نہیں کیا جا سکتا تھا ہائی کورٹ کا یہ کہنا درست نہیں کہ خصوصی عدالت کی تشکیل وفاقی حکومت نے نہیں کی تھی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے ساتھ سپریم کورٹ کی احکامات کے بھی خلاف ہے فیس بک سرویس آدھے گھنٹے تک موتلی کے بعد بحال میٹا سرویسز کی تمام ویب سائٹس ڈاؤن رہی ہیں فیس بک میسنجر اور انسٹاگرام میں لاغ ان ہونا بند ہو گیا سارفین کو سیشن آؤٹ کے میسنج کے بعد فیس بک اکاؤنٹ لاغ آؤٹ ہو گیا پاکستان میں فیس بک سرویس بند ہونے کے بعد سارفین تشویش کا شکار نظر آئے میٹا ترجمان انڈی سٹون کہتے ہیں کہ فیس بک اسٹاگرام اور تریڈز کی بندش کی اطلاعات محصول ہوئیں لوگوں کو ہماری خدمات تک رسائی حاصل کرنے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ابھی تک مسئلے کی وجہ کا پتہ نہیں چل سکتے بظاہر لگ رہا ہے سوشل میڈیا مینج کیا جا رہا ہے اور کون کر رہا ہے یہ بھی سامنے آ جائے گا چیف جسٹس سندھائی کورٹ کے ریمارکس نو فروری کے بعد کسی کمپنی کو انٹرنیٹ یا موبائل فان سرویس بند کرنے کا نہیں کہا پی ٹی اے کا عدالت میں جواب جمع چیف جسٹس سندھائی کورٹ نے کہا کہ ایکس تو آج بھی بند ہے اگر کوئی کمپنی پی ٹی اے کی ہدایت پر عمل نہیں کرتی تو اس کے خلاف کیا کاروائی کی ہے آپ کتنے معصوم ہیں معصوم ہیں یا مجبور ایک طرف کہتے ہیں کچھ بند نہیں کیا دوسری طرف سب کچھ بند پڑا ہے مجبوری ہے یا کچھ اور اس کی وجہات بتائیں جسٹس اکیل نے کہا کہ اگر پی ٹی اے نے سرویس بحال کرنے کا کسی کمپنی کو کہا اور سرویس اب بھی موطل ہے تو ایسی کمپنی کو اٹھا کر باہر پھینکیں اگر آپ نے موبائل فون اور انٹرنیٹ سرویس بند نہیں کی تو ملک کے معاملات کون چلا رہا ہے نو مائی کی وجہ سے انٹرنیٹ بند کیا گیا کچھ سیاسی جماعتوں کو مہم اور جلسے نہیں کرنے دیے گئے آپ سب نے دیکھا آج کے دن تک انٹرنیٹ ٹھیک نہیں چل رہا مختلف طریقوں سے کنٹرول کیا جا رہا ہے پشاور ظلمی نے مسلسل دوسری بار ملتان سلطانس کو شکست دے دی پاکستان سوپر لیگ کے میچ میں دلچسپ مقابلے کے بعد پشاور ظلمی فاتحے ملتان سلطانس کی ٹیم حدف کے تاقم میں دو سو رنز ہی بنا سکی افتخار احمد نے گرتی بیٹنگ لائن کو سہارا دینے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے پشاور ظلمی نے پہلے کھیلتے ہوئے دو سو چار رنز کا بڑا مجموعہ تشکیل دیا بابر آزم چونسٹھ اور سائی میوب چھالیس رنز بنا کر نمائیں حصیب اللہ نے اکتیس سرنز بنایا